السلام علیکم میں ہوں اثر کازمی پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ بائیس اگست کو وہ اسلامباد میں جلسہ کریں گے عدالت سے ان کو اجازت بھی ملی لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انتظامیہ نے ان کا این او سی کینسل کر دیا سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اب حالت یہ ہے کہ یہ ملک کا دارالحکومت ہے اسلامباد اور اس میں سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتی اس سے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا دارالحکومت بھی محفوظ نہیں ہے یا پھر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی فائدوں کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ اڈیالا جیل کے جو ڈیپٹی سپرڈنٹ جیلر تھے غالباً ان کا نام اکرم صاحب ہے وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں وہ مختلف چیزیں بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے لیکن آج خبر آئی کہ ان کی فیملی نے تو لاہور آئی کورٹ کا جو راولپنڈی پینچ ہے وہاں پہ ان کی بازیابی کی کوئی درخواست دی بھی ہے وہ لا پتہ ہیں لیکن خبریں آتی رہیں صحافی ذرائع سے خبریں بتاتے رہے اور آج کل بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ جلسے کی اجازت نہیں ملے گی حکومت نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ جنب جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے علاوہ خان صاحب نے آج اڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو بھی کی جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی اس پہ بھی گفتگو کریں گے کچھ جو دیگر سیاسی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں جوائن کر رہی ہیں سٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ زرتاج گل صاحبہ کیسی ہیں آپ زرتاج خرید سے ہیں زرتاج جلسہ تو نہیں ہوگا نہیں جلسہ تو ہوگا کیسے وہ تو نو سی کہہ رہے ہیں ہم نے کینسل کر دیا تو اس کا مدہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک آئین اور قانون اور اگر نو سی کینسل کرنا ہے اگر پاکستان تحریک یا کسی پارٹی کو اگر جلسہ کی جادت نہیں دینی ہے یا دفعہ 144 لگانی ہے تو وہ اس کا مدہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے ابھی تھوڑی دن پہلے جماعت اسلامی نے کیا یہاں پہ ریڈ زون کے اندر آکے ہم نے تو جلسہ کر کے گھری جانا ہے ہم نے تو ممنٹم کریئٹ کرنا اور یہاں ہمارا پولیٹیکل رائٹ ہے اور وہ مبارک سانی کیس کے اندر بھی اس دن ہوا ہے دو دن پہلے ہوا ہے لوگ سپریم کورٹ کے باہر تک آگئے یہ ان کا رائٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں روکنا چاہیے لیکن کیا صرف پاکستان تحریک انصافی بواہی جماعت ہے کہ باقی سب اگر اپنے دھرنے دیں گے پروٹیسٹ کریں گے تو وہ جائز ہیں حلال ہیں لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف پیسول جلسہ بھی کرے گے تو اسلامباد اس کے لئے نو گوئریہ ہے تو جلسہ تو ضرور ہوگا ہمارے ورکرز پہنچنا اور پہنچنا شروع بھی ہو گئے ہیں will go there باقی جاتا ہے کہ انوسیکی کینسیلیشن کی باتیں دیکھیں ہمیں تو کورٹ نے پرمیشن دی تھی انتظامیہ تو ناشتی پھرتی ہے نا وہ تو پی ڈی ایم کے پی ایم 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 کے کہنے کو پرناشتی پھرتی ہے ان کو تو خوف ہی اتنا ہے پی ایم 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 کو پاکستان تحریک انصاف کا خان صاحب کا زیادہ صدقیاد نعرہ گنجن ہے نا کہ رہا کر رہا کر عمران خان کو رہا کر تو یہ تو سارا پاکستان کہتا ہے سارے دنیا کہتی ہے یون کا ورکنگ جو وہ ہے گروپ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے جو یو ایس کانگریس ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ خان صاحب کی جو اریسٹ ہے وہ ناجائز ہے آپ نے ان کو غلط طریقے سے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو بے گناہ اپنے جیل میں رکھاوا ہے تو یہ تو صرف یہ نہیں یہ تو یون کا انڈر بھی تمام لوگ کہتے ہیں پر اگر کل وہاں پہ پولیس ہوئی اور وہاں پہ تصادم کا خدشہ ہوا تو پھر کیا ہوگا مطلب کہ زبردستی آپ کیسے جلسہ کر سکتے ہیں اثر میری بات سنیں تصادم تو گھر کے باہر یعنی میں تیرہ اگز کو پاکستان کا جھنڈا لے کے باہر نکل رہی تھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یہ تو اس حد تک گر گئے ہیں کہ پولیس کی وردی میں وہ ٹک ٹاک وزیراعلا جو ہے اب تو خیر وہ چٹی انپڑ بھی ہے وہاں سے بھی پتا چل گیا ہے جو اس کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے وہ تو پاکستان کا جھنڈا بھی وہ چھیننا چاہتے ہیں تو جس ملک کے اندر یا جس صبح کے اندر امیجز یہ ہونا شروع ہو گئے کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر پر بندی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانے پر یا عمران خان کا نعرہ لگانے کے اوپر بھی آپ کے اوپر دشتگردی کی ایف آئی آر ہو جاتے ہیں تو اور کتنا تصادم آپ کے خیال میں ان کی ہوگا پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پاکستان کے پولیٹیکل جماعت ہیں تین کروڑ تو ہم نے وہ ووٹ لیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے نمائندے بیٹھے ہوں ہیں جو انہوں نے پچیس پچیس ہزار کر کے ایک ہلکے میں ہمارا ریجیکٹ کیا جو انہوں نے کھایا جو انہوں نے وہ بیلڈ باکسز بھارے جو انہوں نے فارم فارٹی سیون کے اندر چینج کیا وہ اگر کلیکٹیلی ملایا جائے تو پتہ نہیں کتنا ووٹ ہوگا لیکن ریجسٹر ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا آٹ فروری کو پڑھا تین کروڑ تین کروڑ کی ووٹ کی جماعت کو آپ کیوں نہیں جلسہ کرنے دیتے کیا مطلب اسلام آباد صرف اور صرف یعنی پی ایم این کا ہے پاکستان کی کسی اور جماعت کا حق نہیں ہے کہ اسلام آباد ان کا ہو ہمارے کیپیٹل ہیں ہم یہاں پہ جلسہ کریں گے اور ہم پیس فول ہیں سوابی میں بھی ہم نے جلسہ کیا اور میں تو اتھر یقین کریں جس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کریں جس طرح اپنا آپ کو ایکسپوز یہ کریں ابھی دو سال سے تو پنجاب میں بلکوی ہو کا عالم تھا جھنڈا اٹھانے کے اوپر اور عمران خان کا نارہ لگانے کے اوپر جس طرح کیسے دشتگردی ہمارے خلاف ہو رہی تھی لوگ ڈرنا شروع ہو گئے تھے ابھی جس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کریں کہ پاکستان کا جھنڈا چین رہے سامنے سے جس طرح یہ چودہ اگست صرف پاکستان کی وائد پولیٹیکل پارٹی پاکستان تیرے کی طرف جس نے چودہ اگست منایا ہے اب ہمارے ورکر نے خوف کا بت توڑ دیا ہے لوگ باہر لکھلیں گے عمران خان کا نارہ لگائیں گے پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں گے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں گے میں خود پہنچوں گی اچھا ایک اور چیز دیکھیں آپ کہتے تو ہیں کہ ہمارے خلاف یہ یہ ہیں لیکن آپ کی جماعت پر الزامات بھی تو لگتے ہیں جنرل فیض سنا ہے کہ آپ کی جماعت چلا رہے تھے آپ لوگ کے رابطے تھے ان کے ساتھ کیا آپ سے کبھی کوئی رابطہ ہوا جنرل فیض صاحب ادایات دیتے تھے کہ کس طرح جماعت کو چلا نہیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک مسلمہ حقیقت ہے ستائیس سال کی میری لیڈر عمران خان کی جدوجہہت ہے ہماری اپنی جو پولیسیز ہیں وہ میری لیڈر عمران خان کا ووٹ ہے مجھ سے میں کسی کا بھی ووٹ نہیں ہے صرف میرے خان لیڈر کا ووٹ اور میں دوسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی خان صاحب کی مشاورت سے اور ہمارا باقاعدہ ایک منشور ہے ہماری سٹرگل ہے ہم نے دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑا ہم نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا ابھی ہم نے دوہزار چوبیس کا جبر فستائیت کے باوجود بھی الیکشن لڑا الزام جس طرح مرضی لگا لیں اصل میں ان کی اپنی جو پولیٹیکل پارٹیاں یہ بیسیکل اپنی طبعی موت مر چکی ہے ان کا پولیٹیکل نظریہ تو ہے نہیں یہ خود جو ہے وہ سترہ سترہ سیٹے لے کے زبردستی عوام کے اس کے اوپر بیٹھے ہوں ہیں ووٹ ان کے پاس ہے نہیں یہ وہ کبھی کوئی کار کی ڈگی میں چلا جاتا ہے کوئی برکہ پہن کے وہ ساز باز کر کے شروانی پہن کے وزیراعظم بن جاتا ہے تو چونکہ اپنا ان کی جماعتیں ایک پولیٹیکل نیریٹیو نہ ہونے کی وجہ سے اور ووٹ بینک نہ ہونے کے وجہ سے اپنی طبعی موت بھر چکی ہیں تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ نظام لگانا کہ اس کو ایکس وائی زی چلاتا ہے یہ اپنا مزاک اڑا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک مسلمہ حقیقت ہے عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ہاں یہ ہمارے جیسے لیڈر نہیں پیدا کر سکے یہ ہمارے جیسے ینگسٹرز لیڈر ان کی اس میں نہیں آئے زہاری باتیں اپنا جو ان کی ٹوٹل اوقات ہے جو ان کا پورا 35-35 سال کا پولیٹیکل کیپیٹر ہے بہتہ الحمدللہ ایسا ہے وہ ایسا غاری صاحب کل فرما رہے تھے کہ اگر آپ ملک کے اندر دو گھنٹے کی مہینے کے لوچے بھی کر لیں تو پچاس سرب روپے جو ہیں وہ بچت ہوگی دوسرے آئی ٹی منسٹر صاحبہ فرما رہی تھی جو پاکستان میں نیٹورک سلوئے وہ بیسکلی وی پی این کی وجہ سے نمونے ہیں اور ٹک ٹک وزیرالہ فرما رہی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ شورٹ ٹم ریلیف نہیں دی رہی میں دو مہینے کا آپ کو ریلیف دی رہی ہوں تو اس طرح کے نمونے انہوں نے کٹے کی ہوئے اب پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگائیں یا نہ لگائیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے اور اس کو عمران خان ہی چلاتے ہیں عمران خان صاحب سے بڑے لیڈر ہیں آپ نے کہا عمد مسلمہ کے بھی لیڈر ہیں لیکن اس لیڈر کو باہر نکالنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت جو سیاسی حکمت عملی آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مناسب حکمت عملی ہے اور خان صاحب جلدی باہر ہوں گے دیکھیں اثر ساری دنیا کو پتا ہے کہ خان صاحب تو اس وقت بے گناہ جل کے اندر ہیں ایک سال کے بعد ویسی بھی اگر آپ کسی کو نحق بھی سزا دیتے ہیں جو میری لیڈر خان صاحب کو دی ہے تین سو دو کے علاوہ اس میں تو آپ ویسی آپ کسی بھی لائر سے پوچھتے ایک سال کے بعد تو ویسی زمانہ تو جاتی ہے اب ان کو زبردستی کارل کوٹری کے اندر بٹھایا ہوا تو یہ تو حکمت کا وہ ہے یہ ان کے اپنی سوچ ہے جو کہ عمریت پسند ہے ڈکٹیکٹوریل ہے اور وہ جب رفرستائیت پر بلیو کرتے ہیں جہاں تک ہماری بات ہے یہ جس طرح سے اس کے کارکنان نے اپنا آپ کے ثابت کیا اس پولیٹیکل پارٹی نے کہ یہ خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح اس کے سیکنٹیئر لیڈرشپ نے جو ثابت کیا کہ یہ خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں حکمت عملی کیا ہے فائر فائٹنگ ہے نا آج ہم جلسہ کرتے ہیں تو پوری دفعہ 144 لگ جاتی ہے آج سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نیریٹیو دیتے ہیں تو ہم ڈیجرل دشتگرد بن جاتے ہیں آج ہم اپنے ملک کا جھنڈا لے کر جاتے ہیں تو پولیس وردی میں آکے جھنڈا چھیننے لگتی ہے آپ کے خیال میں اس طرح کے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف جس طرح بیہیو کریے پیس فولی ہم نے تو ہتھیار ہاتھ میں نہیں لی الٹا پی ایم لن نے ہمارے خلاف جو ہے وہ سٹیٹ کو ہمارے خلاف استعمال کری ہے تو جس اور ہمارے لیڈر کو ہمارے سامنے بھی آنے دیتے ہیں آپ نے خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی آخری میری پہلی دفعہ یہ ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے کوشش نہیں کی نہیں نہیں میں ہر دفعہ میری تو کل بھی اڈیارہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ میرا جیل ٹرائل چل رہا ہے میری اشورہ سے پہلے دو دن پہلے میری خان صاحب کے ساتھ میرا تب بھی جیل ٹرائل ہی تھا میری ان سے ملاقات ہوئی تھی صرف میرا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کوشش ہو رہی ہے چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہے چاہے وہ میڈیا کے اندر ہے چاہے وہ اپنے حلقوں کے اندر ہے لوگوں کو موبیلائز کرنے کی بات ہے یا قانونی جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کارکنان اور لیڈرشپ ہر وہ ممکن کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو باہر لے آئے جائے یہ کسی کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہوگا ہر شخص اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ہے یہ بہت مشکل کام ہے جو آپ کے گھر کا بڑا مشہر جیل کے کارل کوٹوی میں بیٹھا ہے اور پھر بھی آپ کے پولیٹیکل پارٹی ثابت کر دے کہ آپ اتنے تگڑے ہیں اور آپ اس کے در فستائد کے خلاف مقابلہ کریں اگر ان کے پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہوتی اگر ان کے سوج بوجھ ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ یہ دس دن بھی آپ پاکستان کے اندر لگاتے یہ تو جدہ نوٹوں کے بیگ دے یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے جو ٹکیوی ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو ہر وہ کوشش کر رہی ہے البتہ لیگل بھی کوشش ہو رہی ہے البتہ پی ایملین نے ماننے سے نہ میں نہ مانو حقیقت انہوں نے انکار کیا ہوا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا حضرت آج کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس وقت چاہے وہ سیاسی حکومت کے ساتھ ہو یا پھر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں اس پولیٹیکل ورکر میں ہمیشہ ڈائلوگ پہ بلیو کرتی ہوں میں انگیجمنٹ پہ ہی بلیو کرتی ہوں کبھی کوئی ایسا فورم ٹیبل نہیں ہونی چاہیے جس کو پر آپ نہ بیٹھیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ثابت بھی کیا ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر جب اپنے تمام آئینی عوضوں کے لیے چاہے وہ پرائم منسٹر کا تھا چاہے وہ سپیکر کا تھا یا پنجاب اسمبلی کسی بھی اسمبلی میں اگر ہم ہر الیکشن میں حیثہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف اس فورمز پہ بلیو کرتی ہے پولیٹیکل ڈائلوگ بہت بہتر بات ہے مگر مسئلہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ڈائلوگ کرنا بھی ہے تو کس سے کریں ان سے کریں جو ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے ان سے کریں جو کہتے ہیں کہ فلانا لیڈر فتن ہے اس کو الیمنیٹ کر دو ان سے کریں جو خود سترہ سیٹے ہیں اور اس وقت کرسے کے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے منڈیٹ چینا ہوئے ہیں مسئلہ یہ کہ یہ اس طرح بلیک ان وائٹ ایریا نہیں ہے اس سورڈ اف آ گری ایریا ہمارے جو پارٹی میں بڑے ہیں ایکسپیرنس کے لحاظ سے انہوں نے بیرسٹر گوھر صاحب کو عمر عیوب صاحب کو صاحب زادہ حامد رضا صاحب کو شبلی فراز صاحب کو اسد کیسر صاحب کو مولانا صاحب کے ساتھ بھی درانی صاحب کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈائیلوگ کرتے رہتے ہیں ایونچلی اگر ڈائیلوگ کے ذریعے کوئی سپیس پولیٹیکل لوگوں کے لیے نکلتی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ ڈائیلوگ پولیٹیکلی کرنا چاہتے ہیں وہی تو غاسب ہیں وہی تو ڈکٹیٹرز ہیں ساتھ بیٹھنا بھی چاہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو منڈیٹ چھینہ ہے عوام کا انہوں نے تو ڈاکر ڈالا ہے یہی تو چادر اور چار دیواری کو بعمال کرتے ہیں یہی تو عورتوں کو سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں یہ تو خواتین کو پر شیرنگ کرتے ہیں آج بھی پنجاب کے اندر ابڈکشنز ہو رہی ہیں آپ نے وہ اکرم صاحب کا جیلر کا آپ نے اسسسٹن جیلر کا کوئی ذکر کیا جیلر سے تو بات بہت بڑی جا چکی ہے اس وقت تو پنجاب حکومت خیر سے وہ سویپر اور اس کو پر آ چکی ہے کہ یہ بھی مخبر ہے یہ بھی کوئی سیکرٹ ایجنٹس ہیں اب اگر لیول تھنکنگ کا پنجاب حکومت کا یا شہباز شریف کا نواز شریف کے اس حد تک گر جائے کہ وہ ایک اسسسٹن جیلر سے دیکھ کر نیچے سویپر اور کام کرنے والے صفائیہ وانے کو پر الزام لگانا شروع کر دے تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے منٹیلیٹ کو بندہ کس طرح ریڈ کرے خان صاحب کے انٹرویو چھپتے ہیں بین القومی میڈیا میں تو کہیں سے تو جاتے ہیں یہی تو الزامات ہیں کہ کوئی سہولتکاری کر رہا ہے کیوں خان صاحب کے اتنے انٹرویو چھپ رہے ہیں یعنی کہ انٹرویو دینا اپنا نیریٹیو بتانا بکس پڑھنا نماز پڑھنا تصویح پڑھنا ناشتہ کرنا اگر یہ کوئی بہت بڑا گناہ یا جرم ہے تو وہ تو ہم کرتے رہیں گے میاں صاحب تو چار سال لندن رہے انہوں نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا وہ کسی بھی غیر ملکی میڈیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ انٹرویو دے سکیں ان میں اتنی اکل طاقت شہور ہے میاں صاحب میں وہ پہلے کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا دھنا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھی بھی نہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے اور اب تو وہ اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا کا جس کو یہ لوگ ڈیجیٹل درشتگرد کہتے ہیں وہ ایک ایک چیز جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سامنا جاتے ہیں وہ چٹے انپڑھنے ہیں وہ پتا چلا ہم تو سمجھتے تھے کہ بیٹر ٹک ٹاکر ہے ٹک ٹاکر سے پتا چلا کہ وہ تو انگوٹا چھاپ ہے تو اب نواز شریف کی کیا ہی سی ہے کہ وہ کسی کوئی انٹرویو دیں انٹرویو تو وہ ایک ہی دیتے ہیں یا تو وہ ایک گردان کی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا روتے پڑتے ہیں روتی ویدلہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ملک کے خلاف بات نہیں کرتے آپ لوگ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں بھارت سے آپ کے رابطے ہیں بھارت کے ایک صحافی کا ذکر آیا کرن تھاپر کا کہ آپ کے جو سیکٹری اطلاعات تھے وہ بھی ان سے رابطے میں تھے تو اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں بڑے سنگین نویت کے آپ لوگوں پر وہ فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جو نیریٹیو تھا وہ کس نے دیا تھا بیانیاں انہوں نے دیا تھا زرداری صاحب نہیں کہتا تھا کہ انٹ سے انٹ بجان دوں گا پاکستان کی ایک صدر بن گیا ایک ڈیفنس منسٹر بن گیا ایک جو ہے وہ وزیراعظم بن گیا تیسری جو ہے وہ ٹک ٹاکر وزیراعظہ بن گی تو پاکستان کے سٹیٹ کے خلاف اور کس طرح کا آپ وہ اگلیں گے جو زہر انہوں نے اگلا ہے دوسرا اگر یہ رعوف حسن صاحب کیا اپنے بات کی رعوف حسن صاحب کے اوپر ایک انفرمیشن ہمارے سیکرٹری ہیں اگر وہ انفرمیشن جو ہے وہ ڈسیمنیٹ کرتے ہیں یا وہ اپنے ہمسر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ انٹرنیشنلی وہ کارسپونڈنس کرتے ہیں ٹاک شو میں جاتے ہیں تو پھر تو بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر ان کے ٹاک شوز میں بیٹھے رہے ہیں انڈیا کے چینلز کے اوپر آج بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ان کے اوپر آپ غداری کے مقدمے لگائیں گے یعنی پاکستان کا سٹیٹ اس قدر کمزور ہے سیکیورٹی اس قدر کمزور ہے کہ جو ٹاک شو میں بھی انڈیا کے چینل کے اوپر بیٹھے گا آپ اس کو اوپر غداری کا الزام لگا دیں گے کوئی اور تو لگائے پھر تو خیر ہے لیکن نواز شریف اور شہباز شریف یا پی ایم ایم کی طرف سے یہ الزام اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ تو پگڑی بدل بھائی ہیں یہ تو جب ہمارے دریاؤں کے اوپر بند باندھ رہے تھے آہ آہ انڈیا والے تو یہ تو ان کے ساتھ عام کے پیٹیاں اور ساڑیاں جو ہے نواز شریف ان کو دے رہے تھے کیا پاکستان کے سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا کہ مودی کے آپ ویڈیو نکالے نا کہ مودی نے ان کے بارے میں بھی الیکشن جتنے کے بعد کیا کہا ہے نواز شریف کی حکومت کے بارے میں کہ ان کی تو سٹیٹ کو بھی نہیں پتا تھا اور میں ان کے گھر کے اندر آگئے مجھے پتا چل گیا ان کی کتنی سیکیوریٹی ہے تو وہ نواز شریف یا سجن جندال جو یہاں پہ آئے تھے وہ پھر کس کھاتے کے اندر آئے گا یعنی رہو فسن ایک آرٹیکل لکھنے والا ایک میڈیا نیریٹیو پر ٹاک شو کرنے والا بندہ ایک انفرمیشن دینے والا بندہ اگر کسی سے انفرمیشن پولٹیکلی ایکسچینج نہیں کر سکتا یہ آرٹیکل کی بات نہیں کر سکتا تو پھر سب سے پہلے تو جو آئینی عودوں پر بیٹھے ہوں ہیں جن کے پولٹیکل پارٹی اور میں تو پہلی کہتی ہوں پاکستان میں دو ہی طریقے ہیں آئین کے تحت کانون کے تحت اور اس کے ایکٹ کے تحت کیا پاکستان میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو بین کر سکتا ہے سب سے پہلا کہ آپ کے فورن فرنڈنگ کیا ہے فورنڈنگ بے نظیر کہہ چکی ہے کہ نواز شریف نے انسامہ بن لادن سے ان کی اقومت کرانے کے لئے دس ملین ڈالر لیے تھے بہت سارے اعظامات لگتے رہتے ہیں جلسے کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے موں سے انڈیا کا لیبل کسی کو پر لگانا اچھا نہیں لگتا پگڑی بدل بھائیوں سے سجن جن دالکسہ دوستی سے اور ساڑیا اور آم کی پیٹیا دینے سے جب وہ آپ کے دریاؤں کے پر بند باندھ رہے تھے جب وہ آرٹیکل 371 کو ریووک کر رہے تھے جب وہ مقبضہ کشمیر میں ظلم جا رہے تھے تب ان کو چاہیے میہ صاحب نے خود تو نہیں لگایا حکومتی وزراء اس طرح کا کہہ رہے ہیں ایک تو خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انتخاب لڑیں گے اس کے اوپر بریفلی کومنٹ کیجئے اور دوسرا کل کی سٹیٹیجی کیا ہے اگر حکومت نے یہاں پہ کسی کو بھی نہیں آنے دیا تو کیا جلسہ کے پی کے میں منتقل ہو سکتا ہے یا جلسہ اسلامباد میں ہی کرنا آپ لوگوں نے دیکھیں اتھر میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارے تو بہت سارے لوگ آنا شروع ہو گئے سنسر اور بلدستان سے تو کافلے بھی روانہ ہو گئے ہمارے اپنے ساؤت پنجاب سے ڈیرہ غازی خان سے لوگ آنا شروع ہو گئے یہ ہمارا عینی اور قانونی حق ہے ہم تو پشاور روڈ پہ ترنول چوک پہ ہم جائیں گے ہم اپنا جلسہ کریں گے یہ پاکستان میں دو قانون نہیں ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کو آپ کوئی پیسول جلسہ بھی نہ کرنے دیں باقی پولیٹیکل پارٹی چاہے ریڈ زون کے اندر سٹن کریں وہ حلال ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لئے حرام ہے پی اے ملین کا خوف جو ان کو خوف ہے امران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ لا علاج ہے میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے الیکشن میں انہوں نے مقابلہ کیا ہم نے ان کو ہرا دیا پولیٹیکل نیریٹیو میں انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا ہم نے ان کو ہرا دیا لیڈرشپ میں انہیں مقابلہ کیا یہ نوٹوں کے بیگ لے کہ جدہ بھاگنے والے لندن بھاگنے والے میرا لیڈر امران خان بے گناہ اس کو پاکستان کے اندر رہ کے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس کا بھی مقابلہ نہیں ہے میرے پاس 20 سیکنڈز ہیں تو چلیں جائے یہ لوگ 20 لوگوں میں بھی ذرا نکل کہ اپنے حلقوں میں دکھائیں نا بغیر پروٹوکال کے بغیر آکسفورد یونورسٹی کا چانسلر کا انتخاب لڑنا کیا مناسب ہے جیل سے نہیں لڑنا تو چاہیے لیکن ذارہ بات ہے وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ ذارہ بات ہے جو اس کے ایلومین آئے ہوں گے ایلومین آئی نے جو ووٹ ریجسٹر کیا ہوگا وہ ہی اس کے لئے ووٹنگ کریں گے نا تو آئی ہوب کہ جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی یا ذرفی بخاری یا ان لوگوں نے جو یہ وہ بیڈ کیا ہے آئی ہوب کہ اس کو پر کام کریں کیونکہ خان صاحب کی اپنی کی حیثیت ہے خان صاحب ایک انٹرناشنل فگر ہے خان صاحب نے وہیں سے پڑا ہے ان کا ووٹ بنک ہے ان کی ان کی عزت ہے تو اس کو ضرور کریں لیکن ہم شہر اتر یہ ایک ٹیکنیکل ہوگا کہ جو ایلومین آئی ہوں گے کتنی ایلومین آئے ہیں ریجسٹرڈ ہیں انہوں نے کتنا اکتوبر کے مہینے میں ہونا ہے یہ انتخاب تو پتا چلے گا لیکن پاکستان کے انتخاب تو عمران خانات فروری کو ہر دفعہ جیت جاتے ہیں اور کل انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا یہ جو مرضی کر لیں اسلام بعد ہم پہنچیں گے ہمارا رائٹ ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنا اور ہم تو جلسہ کریں اور پھر جلسے کے بعد سرطانگل صاحب آپ بہت بہت شکریہ یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو گفتگو کے سجلے کو آگے بڑھیں گے ویلکم بیک جی اے این پی کے مرکزی صدر احمل ولی خان صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے خان صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے پہلے تو سینیٹر بننے کے بعد میری آپ سے پہلی ملاقات ہے آپ کو بہت مبارک ہو یہ ویسے فیصلہ آسان تھا آپ کے لیے کہ پروچستان سے جا کے آپ سینیٹر منتخب ہوگے کافی تنقید ہو رہی آپ کے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ کرنا حقیقتاً آسان نہیں تھا لیکن پھر حالات کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑا اینڈ آف دے اوکی یس وی نیڈ کہ ہماری آواز اب سنی جائے جو بھی ہو جا کے ہم نے اب اپنی آواز سنانی ہے جس وجہ سے ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں تھے تو اس میں بنیادی جو پھر ایک بات آئی کی نو آئی نیڈ ٹو گو دیر آئند آئی وٹیور آئی گو فرم پختونخوا اور بلوچستان بلوچستان بھی مجھے اپنے پارٹی نے نومینیٹ کیا آئیف گوٹ تھری ایم پی ایز آور دیر اور پیبلز پارٹی نے پھر سپورڈ ایک آئی فارمولا بنا چیز کہا جاتی ہیں کہ باچہ خان صاحب کی ایک سٹانس رہا ہے آپ کی جماعت کا ایک سٹانس رہا ہے این پی کا سٹانس رہا ہے ہمیشہ پختونستان کی بات ہوتی رہی پختونخوا کی بات ہوتی رہی اور جب آپ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے تو وہ بلوچستان سے آئے تو یہ تھوڑی سی تنقید آپ سمجھتے ہیں نہیں کہ جائز ہے تو جو آپ کی بات ہے بلکل تنقید بھی جائز ہے لیکن پختونوں کا بیشتر علاقہ آج بھی بلوچستان کے پاس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پختونخوا کا حصہ بنے اور میں انہی پختونوں کا نمائندہ ہوں آج بھی انہی کی پختونوں جہاں پہ میرے ممبرز ہیں تینوں پختون ہیں اگر قومیت کی بات کریں اور میں بلوچستان سے بھی پختونوں کی نمائندگی میں ہی ہے ٹھیک اچھا آپ نے کہا کہ ہماری آواز ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ نائنٹیز میں مارشاللہ کے بعد بھی جب پارلیمنٹس آئیں اس میں بھی آپ کی بڑی جاندار آواز تھی بڑے بڑے لیڈران تھے آپ کے جو پارلیمنٹ میں تھے پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا دوزار آٹھ کے الیکشنز میں دوزار تیرہ کے الیکشنز میں محمد آٹھ کے الیکشنز کے بعد تو پھر بہت دہشتگردی کے واقعات ہوئے آپ لوگوں کو بڑا ٹارگٹ کیا تو بڑی آپ کی جسے کہتے ہیں کہ جاندار قسم کی آواز تھی پارلیمنٹ کے اندر کیا وجہ ہوئی کیا یہ صرف دہشتگردی کو ہم بلیم کر سکتے ہیں یا جماعت کی اپنی پالیسیز میں بھی کوئی فرق تھا کہ اس کی وجہ سے میں اس سے قطعا مو نہیں چھپاؤں گا کہ جماعت کی کوئی یا کچھ اس میں بھی وجوہات میں کچھ وجوہات ہمارے اپنے جماعت کے یا کچھ بھی ہوں گے میں قطعا اس سے نظر نہیں آٹھاتا لیکن میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں لیکن پارٹی کو اس نیت تک پہنچانے میں دہشتگردی ہمارے تو الحمدللہ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے قوم کی خاطر ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی ہمارے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھی اس سرزمین اس قوم کی خاطر ہم نے قربانیاں دیئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ رنگ لاتی ہیں وہ کبھی بھی پارٹی کو ڈاؤن سائز نہیں کر دی لیکن بدقسمتی سے ہمیں تو ریاستی اداروں نے اس حد تک پہنچانا دیا ہے اور اس کے یہ نہیں کہ میں صرف بیان بازی کر رہا ہوں میں آن ریکارڈز یہ باتیں کر سکتا ہوں کہ تین الیکشنز میں باقیدہ ہمارے راستے روکے گئے ہیں اور ہر آنے والے الیکشن پچھلے سے ہمارے پہ سخت کیا جاتا ہے اس سے ہمارا سخت سے سخت راستہ روکا جاتا ہے دوہزار تیرہ میں اگر آپ کو یاد ہو دوہزار تیرہ میں ہم ٹیررزم کا سامنا کر رہے تھے ہمارے جلسوں میں دماؤکے ہوتے تھے ہمارے آفیسز پہ کیمپ آفیسز پہ دماؤکے ہوتے تھے ہمارے ورکرز پہ دماؤکے ہوتے تھے بلکہ باقیدہ جن گھروں پہ لال جنڈا لگا ہوتا تھا وہ تو پیغام جاتے تھے کہ لال جنڈا اتاروں ورنہ دماؤکہ کریں گے جس نے لال ٹوپی پہ نہیں ہوتی تھی اس کو پیغام جاتا تھا کہ لال ٹوپی اتاروں ورنہ دماؤکہ کریں گے اور دوسری طرف جو دشتگردوں کا رینما تھا آتا ہے پختنخواہ میں پی ٹی آئی آتا ہے اور جماعت اسلامی آتا ہے اٹھارہ رن آن اٹھارہ دیکھیں اٹھارہ سب دنیا کے سامنے آگے ہیں سسٹیمیٹیکلی آپ لوگ کو ٹارگٹ کیا گیا ویسے تو دیکھیں کراچی میں بھی آتی کراچی میں بھی آپ کی سیٹ نکلتی تھی نہیں کراچی میں ہماری دو سیٹیں تھی ایک منسٹر تھا لیکن ہمیں نظریاتی طور پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ کردار اس میں پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے راستے سیٹنے والی نہیں ہمارے نظریے سیٹنے والی نہیں ہم اپنی حقوق کی بات کرتے ہیں صوبائی خود مختاری کی بات کرتے اور پھر میرے خیال میں ہم جب ایک طاقت میں آئے خدا نے موقع بنایا اور عاصف علی زرداری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ جو ایٹین دیمنٹ پاس ہوا صوبائی خود جو آج تک آپ کو پتہ ہے کہ اس ریاست کے گلی کی ہٹی ہے وہ نہیں برداش کرے ایٹین دیمنٹ تو وہ ایٹین دیمنٹ بنانے والے ہم ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سزا ابھی تک آج آپ نے کہا کہ جی آپ کو ادارے بھی ٹارگٹ کرتے رہے ماضی میں مختلف سیاسی جماعتیں بھی یہ کمپلین کرتی اس وقت تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں جن حالات کا سامنا ہے ان کے اوپر پابندی کی بات بھی ہو رہی ہے ماضی میں نیاب کے اوپر نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی پہلی پابندی آپ کو پتہ ہے کب لگی ایک پیپلز پارٹی تھی باچہ خان نے بنائی تھی سینٹالیس کے فوراں بات اس پہ پابندی لگی اور پھر نیاب پہ بھی لگی اور پھر تر نیاب پہ بھی لگی اور پھر تک آج تک کچھ ثبوت نہیں ہو آج تک کچھ ثبوت نہیں ہو اور آپ نظریہ پاکستان کے خلاف بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سارے مقدمے چلے پر یہ باتیں آج کل تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہیں اب جنرل فائز کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی ہم ستر میں یا اس چالیس اور پچاس کی دہائی میں پھسے میں پھسے تو ہم تب تک رہیں گے جب تک کارخانہ بند نہیں ہوگا وہ کارخانہ جو سیاستدان بند نہیں ہوگا جو تھرڈ کلاس سیاستدان بنا رہا ہے وہ کارخانہ جب تک بند نہیں ہوگا تو تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور ریاست کا بالکل وہی پرانی پولیسی ہے خود بلی کو شیر بناو اور پھر اسی شیر سے لڑو اور پھر واپس اس کو تو پہلے ریاست دس سال مار کھاتی ہے ان کی نظریاتی کہ اس بلی کو شیر بنانے میں اور پھر ریاست دس سال مار کھاتی ہے وہ شیر سے بلی بننے میں یہ تاریخ ہے اچھا اب ایسے ابھی تو آپ نے زرداری صاحب کو کریڈٹ دیا کہ اٹھارمی ترمیم کا لیکن ستر کی دیائی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا اس میں بھٹو صاحب کا ایک بڑا کردان کا زرداری is not بھٹو آپ کو پتہ ہے حاکم علی زرداری صاحب نیپ کے صبح صدر تھے سندھ کے کہ نہیں this is news for you نہیں مجھے پتہ ہے اور وہن کے میں نے تو اس لیے شکری ادا کیا جناب عاصف علی زرداری صاحب کا تو ابھی پاکستان جو نیشنل عوامی آپ کی جو این پی جماعت ہے یہ کسی اور جماعت کے ساتھ چل سکتی ہے کولیشن ہو سکتی ہے پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں تو آپ شامل تھے حکومت میں ہم نہیں تھے مطلب کے اتحاد میں شامل تھے بھارت آپ نے نہیں لیتے بلکہ آپ کو پتہ ہے آپ ان دنوں میں بھی آپ کو ہسٹری یاد ہوگی ہم پی ڈی ایم بنانا والوں میں سے ہم اور پیپلز پارٹی ملکے ہم نے سب کو اکٹھا کر کے مسلم لیگ کو بولایا جی ایو آئے کو بولایا اور پہل کی ہم نے اور یہ ہوا بھی ادھر زرداریہ اس میں تھا اور ہم نے پہل کی ہم نے سب کو بولایا اور ہم نے سب کو کچھ ایجنڈوں پر ایک ساتھ کیا جس میں نعرہ لگا کے ووٹ کو ایسا تھا اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ووٹ پھر واو بے میں بدل جائے گا ہمیں پتا نہیں تھا آج وہ بے میں بدلہ ہوئے لہٰذا ہم نے تب پی ڈی ایم بنایا لیکن اس پی ڈی ایم میں ہمیں حقیقتا کچھ ہمارے تاریخ میں ایک تو اوویسلی ان کی لیڈرشپ پہ مسئلہ تھا لیڈرشپ پہ مسئلہ کیا تھا کہ فارمولا یہ تیہ ہوا کہ روٹیشنل ہوگا جی فارمولا جو تیہ ہوا روٹیشنل ہوگا وہ جی ایو آئے والے صاحب آ کے بیٹھ گئے اور پھر چھوڑنے کو تیہا اس وہ کرسی پاکستان میں کون چھوڑتے وہ پھر وہ کرسی چھوڑنے کو تیہا آپ نہیں تھے نمبر دو یہ کہ اس میں پھر ہم بڑا بہترین چلا آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم نے پریشر ڈالا اس ریجیم پہ بہت پریشر ڈالا اور پی ڈی ایم بہت حد تک اپنے کام میں کامیاب ہوتی اب وہ پھر یہ تھا کہ آخر میں یہ تاریخی بات ہے کہ لوگ پھر ہو جاتے ہیں در ادر اور وہ جو سارا مومنٹ ہے وہ تقریبا ختم ہوں ابھی تو آپ اس حکومت کا حصہ نہیں بنے گئے اس وقت نہیں جی نہیں اس وقت سینٹ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میں آزاد ایسی حیث سے میں نے ریکویسٹ بھی کیا ہے میں نہ اس ڈرامے باز حکومت کا حصہ ہوں نہ اس ڈرامے باز اپوزیشن حصہ ہوں جب آپ سینٹ میں آزاد کہتے ہیں تو انوار اللہ کاکر صاحب اور فیصل وارڈر صاحب لوگوں کے ذہن میں آجاتے ہیں تو آپ ان کے بلوک کا حصہ ہیں میں اس طرح آزاد نہیں ہوں میں نظریہ رکھتا ہوں میں عوامی ناشتر پارٹی کا سینٹر ہوں جو اسفاندیار ولی خان کی ریبری میں جناب خان عبدالولی خان کی جمہوریت اور خان عبدالغفار خان باچاہ خان کا نظریہ آگے لے کر جا رہا ہے میں الحمدللہ آزاد ان دی سنس کہ نہ حکومت میں ہوں نہ اپوزیشن میں ہوں اور میں ان دونوں میں اسی وجہ سے نہیں ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ہے تو یہ بھی فیصل وارڈرہ ہے اور اگر اپوزیشن ہے تو وہ بھی انوار الحق کا کھڑے اچھا آپ نے کہا کہ آپ ایک نظریہ رکھتے ہیں اور آبیسلی آپ کی جماعت کا ایک نظریہ رہا ہے آدم تشدد کی بھی آپ بات کرتے ہیں ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ ابھی اسلامباد میں کل ان کا جلسہ تھا اس کا بھی نو سی کینسل ہو گیا کیا ان روئیوں کو آپ جیسی جو آواز ہے ایکس کی سرویس بند ہے پاکستان کے اندر ایکس پہ نوجوان نہیں جا سکتے ہیں کوریا بن رہے بھئی ہم آپ خود نوجوان لیڈر ہیں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ کو زیادہ بات کرنی چاہیے ایسے ملک میں زندگی گزارتے ہیں کہ جبا شریف صاحب کا ٹویٹ آتا ہے میرا دل کرتے ہیں کہ سوال کروں گے سر وی پی این آن کی ہے نہیں کی ہے غلطی ہوئی ہے ہم تو میں سمجھتا ہوں ہم نے میڈیا کی ازادی کیلئے قربانیاں دیئے ایسے نہیں ہے پاکستان میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں چودہ اگست سن انیس سو سنتالیس سے لے کے آج کی تاریخ تک عوامی نیشنل پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی کی تسلسل کا جتنا میڈیا ٹرائل ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا ہوا ہوگا ہمیں پاکستانی میڈیا پہ غدار بولا گیا اخبارات میں آرٹیکلز ہمارے بیچا پہ ہمارے پاکستان کے ریاستی مشینری نے جو میڈیا ٹرائل کیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا ٹرائل ہمارا جتنا ہوا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوگا لیکن ایک سیاسی ورکر کے تحت باچہ خان کا نظریہ اس میں ازادی ہے اس میں کلم کی ازادی ہے اس میں زبان کی ازادی ہے ہر کسی کو حق ہے کہ وہ بات کرے ہاں جھوٹے الزام نہ لگائے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جمہوری بات کرے لیکن یہ حق ہم سے خدا نہیں چینتا تو یہ چھوٹے جو دنیاوی خداگان ہیں یہ کیسے چینیں گے اچھا ایک اور چیز جو ہے نا دیکھیں سیاست میں ڈائیورسٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈائیورسٹی اور ڈائیورسٹی کے ساتھ رکھ رکھاؤ جو ہمارے مردباری تحمل تحضیب جو ہمارے اس تحضیب اگر وہ پختون کلچر ہے اگر وہ سندھی کلچر ہے اگر وہ بلوچ کلچر ہے اگر وہ پنجابی کلچر ہے یا سرائی کی کلچر ہے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ اقوام ہیں وہ ان میں رکھ رکھاؤ ٹیراؤ اور ڈائیورسٹی یہ حسن ہے جو بلکل پر اس وقت ہم جو سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں اگر اس وقت امران خان صاحب کی حکومت آ جائے تو مجھے تو اپوزیشن کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہی اس لیے کہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا سیاسی کا اتنا بڑا کیا جارہا ہے اس کے حوالے سے کے پی کے حوالے سے بھی پختون خواب پختون خواب ہے جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ اگر ایک متحرک اپوزیشن ہو اے این پی کی آوازیں زیادہ ہوں تو ان کے اوپر بھی چیک ان بیلنس ہوگا جو صوبے کی عوام کے لیے بڑا ضروری ہے اس کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں اس میں کیا آپ لوگوں نے بلکل گیو اپ کر دیا کہ بس علی امین کے حوالے آپ صوبہ ہم نے کچھ نہیں کرنا یا گراؤنڈ سے کوئی کام کریں گے صوبہ تو ان کے حوالے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور ان کے حوالے بھی کیا ہے جو چلا رہے ہیں وہ اور لوگ ہیں یہ علی امین تو بہت گھشنے والی باتیں کرتا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ ہمارے پارپنان ایک ایکٹر تھا بدر منیر اس کو بولتے تھے جی جی بدر منیر صاحب کی میں نے بھی ایک تو فلمیں دیکھیں ان پر تو یہ نیا بدر منیر ہے بس اب آپ کو سمجھا جائے گا یہ بالکل وہ رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک موس میں کہا کہ اچھا بچہ ہے یہ صرف سنانے کی بات ہیں یا وہ جو قیدی نمبر 804 804 ہاں ہمارے علاقے میں کچھ لوگ یہ چار کو چور بولتے ہیں تو یہ افریدی بفریدی ہے اس طرف والے لوگ تو چار کو وہ چور بولتے تھے کس نے بولا کہ وہ قیدی نمبر 804 ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بات دماغ جانے کے لئے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مختلف خیالات کے لوگ ہیں وہ اسیمبلی میں ہونے چاہیے نا مطلب کہ اب آپ بھی وہاں پہ گراؤنڈ کے سیاست تو کر رہے ہیں کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ پختونخواہ تو الڈی ریاست کا سرنڈڈ ہے پختونخواہ کا حکومت پچھلے بارہ سال کیا وہ جنونلی وہاں پہ پاپلر نہیں ہے عمران خان پختونخواہ یہ سب دکھایا گیا ہے اور یہ صرف اس الیکشن میں نہیں یہ پچھلے تین الیکشنز میں دکھایا گیا ہے تیرہ میں بھی اٹھارہ میں بھی چوبیس میں بھی اس انتخابات میں بھی تو ان کے خلاف پوری ریاست ان کے خلاف تھی تو ادھر گیم کی ہے نا ریاست خلاف تھی اگر ریاست خلاف ہوتی تو پختونخواہ میں دو تری ایک سی رتا ساتھ تھی بابا یہ سیٹنگز ہیں باپ پختونخواہ جس طرح ایک بلوچستان کی باپ ہے وہ ریاستی مشینڈی کی پارٹی ہے اور بس یا کاکڑ صاحب ہوں گے یا ایک ہوں گے یا دوسرے لیکن حکومت تو پی ٹی آئی کو کس نے بنایا ہمیں نہیں پتا ایک امران تھا باقی لوگ یہی لے کر آئے ہیں انہی کی لوگ ہیں یہ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں کون ہے شبلی فراز کون ہے یہ جو قومی اسیمبلی میں بیٹھے ہیں میں تفصیل میں باقیوں کہ نہیں جاتا لیکن جو قومی اسیمبلی میں بیٹھے ہیں عمر ایوب کون ہے کیا عیوب خان کا پوتے سے میں یہ توقع رکھوں کہ وہ جمہوریت کی بات کرے گا اسی طرح جو پختنخواہ میں ہیں بلکل کمپرمائز نے یہ ان کے ہیں اور ان الیکشنز میں بھی آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوا ہے اور میں نے بار بار یہ بات کی بڑا تظلیل ہوا ہے اس دفعہ جس طرح میں نے کہا کہ تیرہ سے اٹھارہ میں انہوں نے اپنی بیستی کرائی اور اس طرح اٹھارہ سے جو چوبیس میں ہوئے باقیدہ یہ تو ایک نیا کھیل شروع کر دی اور ایسا شوق اب ہو گیا کہ اب اللہ خیر کرے آگے کیا ہوگا کیونکہ باقیدہ آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ کروڑ روپے لے کے یہ تو وہ الزامیں جو میاں جاویل لطیب صاحب بھی لگاتے ہیں امیدوارو کو جتویں آگیا ہے آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اداروں کے حوالے سے کرتے ہیں ان کا جو رول رہا ہے مبینہ طور پر سیاست میں اس پر بھی بات کرتے ہیں اب جنرل فیض کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ تو اچھی ایک ڈولپمنٹ ہے کیوں خوش ہوں میں دیکھیں ہم بھی میڈیا والے بھی ہم بھی پاکستانی پاگل قوم ہیں جشن مناؤ جی کیوں جشن مناؤ جنرل فیض کو پکڑ لیا میں کیوں خوش ہوں گیو می ای ریزن جنرل فیض پکڑا گیا گیو می ون ریزن یا گف پاکستان ون ریزن وہ کہتے ہیں اتحساب کا عمل ہے کس بات کہتے ہیں وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے کوئی ایکٹیوٹی کی تائنگ کیو سر کہ اس نے پوسٹ ریٹائرمنٹ ادارے کے اندر ایسی حرکتیں کی ہے جس سے ادارے کے ساکھ کو نقصان پہنچے جس سے چیف صاحب کے ساکھ کو نقصان پہنچے اب یہ کرپشن بھی گپ شپ ہے کرپشن پہ پکڑ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں آجے میں آپ کو دیکھاتا ہوں ان کے کرپشن کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں تھی ملی بغت تھی ساری جو تیرہ سال پی ٹی آئی آج بھی یہ ہمارے پخت انخواہ میں بی آر ٹی سکینڈل ہے پر وہ اس خٹک کیوں نہیں پکڑا جا رہا 32 ارب روپے کا سکینڈل ہے پرویز خٹک تو اب دوسری طرف چلا گیا جس طرف بھی چلا گیا یہ تو اتنے اچھے ہوگئے کہ جنرل فیض کا پوچھ رہے ہیں تو پرویز خٹک کیا ان کے لیے کیا جو محمود خان تھا کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا مالم جبا کا جو اتنا بڑا سکینڈل ہے جو ابھی والا وزیر اعلی بیٹھا ہے وزیر کہتے وزیر اعلی چھو رہے وزیر اعلی کہتے وزیر چھو رہے سب چھو رہے احمل والی خان سب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا کال اگین آپ سے ملاقات ہوگی تینکیو بیری مچ